بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سیرت مبارکہ کا دوسرا حساب پہشے خدمت ہے میرے دل میں تمنہ تھی کہ کاش آج کا امن و راحت کا طلبگار مسلمان فکری اور عملی طور پر صلاف کرام سے جڑ جائے اور اہد گزشتہ سے پوستہ ہو جائے یوں اس پر بھی کامیابی اور صرف راضی کے دروازے اسی طرح کھل جائیں جس طرح صحابہ کرام محدثین عظام اور مجہدین فیسبیل اللہ پر کھل گئے تھے اس سلسلہ میں میری نظر طریق پر تھی طریق کے گمبت سے مجھے بار بار یہ گوئی سنائی دیتی تھی کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور مبارک سے پہلے ہر طرف ایرانیوں رومیوں اور مصریوں کے تحذیب و ترقی کے سکھے چل رہے تھے ان کے مقابل میں جزیرہ نمائے عرب کے بادہ نشین بیہد خوار پسماندہ اور کلاش تھے انہیں کو قابل توجہ نہیں سمیتا تھا لیکن جو ہی ان ناشنائے تحذیب بدوں نے کفر و شرق کی زندگی ترقی اور سلام قبول کر کے عطی اللہ و عطی الرسول کے منشور کو اپنے فکر عمل کے محور بنایا ان کے لئے ہر طرف گلبے اور کامیابی کے رہیں کھل گئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نصح صحبہ کرام جنہیں اللہ رب العزت اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت بخشی یہ بڑے بلند پایا لوگ تھے یہ اپنے عقید منحج اور دین میں بڑے پختہ اور پرعظم تھے اسلام کی سربلندی کے لئے اور اس کو دنیا کا ہر کونے میں فعلانے کے لئے انہیں اپنی زندگیہ کھپا دی اسی سلسلے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے آئیے ہم ان کی سیرت مبارکہ کے چیدہ چیدہ واقعات کو آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سلام رانے کے بارے میں جو بعض سب کو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے سلام دی تو انہوں نے بلا چونوں چرا سلام قبول کر لیا رہا یہ سوال کہ انہوں نے شرف صحابیت کب قبول کیا اور کتنے لوگ ان سے قبل مسلمان ہو چکے تھے اور وہ کون کون لوگ تھے اس بارے میں مختلف روایات ہیں مگر اہل علم نے ان میں تطبیق اس طرح پیدا کی ہے کہ بڑی عمر کے لوگوں میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ عورتوں میں ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ بچوں میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور غلاموں میں سیدنا زید بن حارسہ نے سب سے پہلے قبول اسلام کی سعادت حاصل کی چونکہ صدیق اخبر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کی باثر اور ممتاز شخصیت تھے اس لئے اسلام کو ان کی ذات سے اخلاقی اور مادی دونوں اعتبار سے بہت مدد ملی ان کی تبلیغ کے انتیجے میں حضرت عثمان بن افان زبیر بن عوام تلہ بن عبادللہ عبد الرحمان بن عوف سعاد بن ابی وقاس ابو عبیدہ بن جرہ عثمان بن مزعون ابو سلمہ بن عبدالعصد اور خالد بن سعید بن عاص رضوان اللہ مجمعین جیسی بلند پائے شخصیات نے اسلام قبول کیا اگر آپ اوپر کی فہرست کو دیکھیں تو عشرہ مبشرہ میں سے شخصیات ایسی ہیں جو محضہ آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر ہلکا بغوش اسلام ہوئیں ان سب نے اسلام کی ترقی اور ترویج میں جو کردار ادا کیا اور بلا شبہ تاریخ کا نہیت تابناک باب ہے انہوں نے اپنے گھر کے افراد کو بھی برپور طریقے سے دعوت دی چنانچہ ان کی بیٹی سیدہ اسماغ ان کا بیٹا عبداللہ ان کی والدہ ام الخیر ان کا غلام آمر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ نحید قدیم الاسلام ہے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے تو مسلمان باب کی ہی آگوش میں آنکھ کھولی سیدنا ابو بقف صدیق رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے آپ کو ذرا سی بھی تقلیف میں دیکھتے تو تڑھ اٹھتے آئیے سیرت پاک کے حوالے سے ایک واقعہ پڑھتے ہیں صحیح بخاری میں روایت ہے کہ سیدنا صدیق اقبر رضی اللہ عنہ کے نواح سے حضرت اروہ بن زبیر نے ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ سے کہا مشرقین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سب سے زیادہ بسلوکی کی تھی اس کی تفصیل بتائیے انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حتیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اقبہ بن عبی مائیت آ گیا اس نے آتے ہی اپنا کپڑا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کر نہا سختی کے ساتھ آپ کا گلہ گوڑنا شروع کر دیا کسی نے یہ خبر سیدنا صدیق اقبر رضی اللہ عنہ کو پچھا دی وہ دوڑتے ہوئے آئے اقبہ کے دونوں کندے پکڑ کر اسے دھکا دیا اور اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور دکیلتے ہوئے فرمایا کیا تم لوگ ایک شخص کی جان کے اس لیے درپے ہو گئے کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے سیدہ اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ اس واقعہ میں یوں اضافہ کرتی ہیں والد محترم گھر پر تھے کہ کسی نے چیخ کر کہا اپنے ساتھی کو بچاؤ وہ ہمارے پاس سے اٹھ کر چل دئیے ان کے سر پر بالوں کی چار چوٹیاں تھی وہ کہہ رہے تھے کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور اقبہ بن ابی معید کو پیشے دکیل دیا یہ صورتحال دیکھ کر مشرقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شوڑ کر ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم پر پال پڑے ان کو اس قدر مارا کر جب وہ واپس آئے تو ہم ان کی چوٹیوں کا جو بال بھی چھوٹے تھے وہ ہمارے چھوٹکی کے ساتھ ہی باہر نکلاتا تھا اس عمر میں کوئی شبہ نہیں کہ قراش مکہ نے اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے تمام حرب عظمہ ڈالے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے تنگ کیا گیا مگر یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور بطور خاص صدیق اقبر رضی اللہ عنہ کا کردار بھی دیکھی ہے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے آپ کے لحب سادق کے بڑے راسک جذبات رکھتے تھے ان کی محبت وفاکاری جان ساری اور احسار و کربانی کا یالم تھا انہیں یہ بھی گوارہ نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چپ جائیں ایک دن ایسا ہوا کہ سیدنا صدیق اقبر رضی اللہ عنہ نے حرم میں کھڑے ہو کر ایک زور در خطبہ دینا شروع کیا اور لوگ کو سلام کی دعوت دی کراش ان پر ٹوٹ پڑے انہوں نے آپ کو بری طرح مارا عطبہ بن ربیہ نے ان کے قریب آخر انہیں پیوان دلہ گے دو جوتوں سے مارنا شروع کر دیا اس بد وقت نے صدیق اقبر رضی اللہ عنہ کے چیرے کو بطور خاص نشانہ بنایا پھر وہ آپ کے پیٹ پر چڑھ بیٹھا پھر آپ کو اس قطر مارا کہ مو اور ناک سوج کا ریک ہو گیا مکہ میں کہرام مچ گیا ان کے قبیلے منو تیم نے کہ لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ باگے باگے آئے اور انہیں ایک کپڑے میں ڈال کر گھر لے گئے قبیلے والوں کو یقین تھا کہ اب یہ بچ نہیں سکیں گے چنانچہ آلان کر دیا گیا کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو بنو تیم عطبہ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے صدیق اقبر رضی اللہ عنہ شام تک بے ہوش رہے قبیلے والے ان کا علاج مالجہ کرتے رہے اور ان کے پاس منتظر بیٹھے رہے کنے کب ہوش آتا ہے شام کا وقت ہوا تو ان کی زبان کھل گئی اب ضرب علفت کی شان دیکھئے محبت اسی کو کہتے ہیں زبان کھلتے ہی جو سب سے پہلا سوال کیا وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے اس پر بنو تیم کے لوگ بہت نراض ہوئے جس کی خاطر یہ حال ہوا پھر اسی کا نام لے رہے ہو وہ سب خفا ہو کر چل دئیے اور صدیق اقبر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں سے کہہ گئے کہ انہیں کچھ کھلا پلا دینا جب لوگ چلے گئے تو والدہ نے کھانے پینے کے لئے اسرار کیا مگر ان کا ہر بار یہی ایک سوال تھا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتلا ہو ماں نے جواب دیا بیٹا مجھے ان کے بارے میں کچھ خبر نہیں مکہ کی فضاء ان دنوں مسلمانوں کے لئے بلکل سازگار نہ تھی صدیق اقبر رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا امہ جان آپ ام جمیل بنت اق خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں اور ان سے دریافت کریں یہ ام جمیل رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکی تھی مگر تحال اپنے اسلام کا ظہار نہ کیا تھا جب ام الخیر جمیل رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں اور ان سے کہا میرا بیٹا ببکر تم سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتا ہے تو ام جمیل رضی اللہ عنہ کہنے لگیں میں نابو بکر کو جانتی ہوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خطون کی ذہانت اور حکمت کی داد دیجئے کہ ام الخیر سے کہنے لگی اگر تم پسند کرو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس جا سکتی ہوں رازداری کا تقاضی یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکانہ ام الخیر کو بھی نہ بتایا جائے ام الخیر کہنے لگیں بہت اچھا آو تم میرے ساتھ چلو اس کے بعد ام جمیل رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آتی ہیں دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ انتہائی خستہ اور نڈال حالت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو اس حالت میں دیکھا تو وہ صدمے کے مارے چیخ اٹھیں اور مشرقین کو بددوائیں دینے لگیں کہنے لگیں جس قوم نے آپ جیسے بلے آدمی سے یہ سلوک کیا ہے وہ یقیناً بڑی بدکماش اور کافر قوم ہے مجھے امید ہے اللہ تعالی ان سے آپ کا بدلہ لے کر رہے گا سیدنا صدیق اقبر رضی اللہ عنہ نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوشا کہ مجھے ان کا حال بتائیے ام جمیل رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کی والدہ ہماری باتی سون رہی ہیں انہوں نے کہا ان سے چپانے کی ضرورت نہیں ام جمیل رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے وہ صحیح سالم ہیں پوشا وہ کہاں ہیں کہا وہ دارِ ارکم میں ہیں اب صدیق اقبر رضی اللہ عنہ نے قسم خالی اس وقت تک کچھ کھائیں پیئیں گے نہیں جب تک کہ آپ کے چہرہ انور کی زیارت نہ کر لیں چنانچہ تھوڑی دیر تک انتظار کیا جب لوگ کی عمد و رفت بند ہو گئے اور گلیوں میں سناٹا شاہ گیا تو دونوں خواتین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر دارِ ارکم پہنچیں نبی کریم صلی اللہ عنہ نے اپنے ساتھی کو دیکھا ان کے ذکموں اور حالتِ زار کا مشاہدہ فرمایا تو آپ صلی اللہ عنہ پہ رکعت تاری ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ جھکے اور اپنے ساتھی کو محبت اور شبکہ سے بوسا دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارض کیا میرے ماں باپ آپ پر کربان ہوں مجھے زیادہ تکلیف نہیں ہے بس اس فاسق اطبع نے میرے چہرے ہی کو زیادہ نشانہ بنایا ہے پھر اپنی والدہ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری والدہ ہیں مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے محبت ہے اب برکت والے نبی ہیں ان کے لئے دعا فرمائے کہ یہ مسلمان ہو جائے اور اللہ تعالی ان کو جہنم سے نجات عطا فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برکت والے ہاتھ دعا کے لئے اٹھا دئیے اور اللہ کی بارگاہ میں رسالت درخواست کی انہیں راہ حق کے حدیت نصیب فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا قبول ہوئی اور ام الخیر نے کلمہ پڑھ کر سلام قبول کر لیا اس وقت کیسے اندازہ کریں کہ صدیق اکبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی زیادہ محبت تھی علم اقبال نے کیا خوب کہا ہے فروانی کو چراغ ہے بلبل کفول بس صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس سیدنا ابو بقف صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بیشمار روشن پہلو ہیں جن کا یہاں آہاتہ کرنا بہت مشکل ہے اگلے حصے میں سیدنا ابو بقف صدیق رضی اللہ عنہ کی نمائی خوبیاں اور خدمات کا ذکر کیا جائے گا لہذا اگلے حصے کا بھی انتظار کیلئے ہیں سلام علیکم ورحمہ سلام علیکم ورحمہ